نمشکار دوستو بنداس بول میں میں دینیش کے بورا سواگت ہے آپ کا دوستو وقت ختم ہو جاتا ہے ہر ایک کا وقت ختم ہوتا ہے کسی کا سورج چڑھتا ہے تو کسی کا سورج اترتا ہے جس کا سورج چڑھا ہوا ہوتا ہے اس کو لگتا ہے کہ میرا سورج کبھی نہیں اترے گا پرکرتی ہے چکر ہے اگر سورج چڑھے گا تو سورج اترے گا بھی مودی جی کو لگا کہ وہ یہاں پر ہمیشہ کے لیے ہیں اور ان کا سورج کبھی نہیں اترے گا لیکن وقت بڑا بے رہم ہوتا ہے یہ چکر جو سمیہ کا ہوتا ہے نا یہ کسی کی نہیں سنتا یہ اپنی گتی سے چلتا رہتا ہے جب ان کا سورج چڑھا ہوا تھا پلواما تھا بالا کوٹ تھا تھمپنگ وکٹریز تھیں چھاتی پر ہاتھ مار مار کر تھوک تھوک کر کہا جاتا تھا کہ مودی ہوں مودی سرکار ہے میں مودی میں 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 لیکن وقت سے بڑا تو کوئی سکندر ہوا نہیں نا وقت آ گیا تو مودی کے جانے کا وقت آ گیا لیکن یہ وقت جانے کا کہاں سے آیا ہے کہتے ہیں جہاں سے آپ کی جیون یترہ شروع ہوتی ہے آپ کا انت بھی وہی پر ہوتا ہے جس گجرات نے مودی جی کو بڑی بڑی وقتری زلوائی جس گجرات نے ان کا سورج چڑھوایا جس گجرات نے ان کو پردان منطری کے پت تک پہنچایا وہی گجرات آج ان کے ساتھ نہیں کھڑا ہے وہ گجرات ساتھ آنے کو تیار نہیں وہ گجرات چھبیس سیٹے دینے کو تیار نہیں وقت کی نزاکت دیکھئے صاحب وقت کی نزاکت دیکھئے دو گجراتی دلی میں بیٹھ کے دو گجراتی گجرات میں اور ان کو ساری دولت سوپنے کا جو پورا ایجنڈا تھا ابھی تو ایجنڈا پورا نہیں ہوا ہے اور پورا کرنا چاہتے ہیں لیکن یقین مانیے ان کا بھی تلسم ایک دن ٹوٹ جائے گا کہتے ہیں آپ جس سپیڈ سے اوپر جاتے ہو اسی سپیڈ سے نیچے آتے ہو دراصل پہاڑ پر جب انسان چڑھتے ہیں اور کسی چوٹی کی اوپر جاتے ہیں تو وہاں جانے کا ایک ہی راستہ ہوتا ہے ایک ہی پکڈنڈی ہوتی ہے یا کہا جائے تو ڈیفیکل راستوں میں سے ایک ہی راستہ ہوتا ہے جس راستے سے آپ اوپر جاتے اسی راستے سے آپ نیچے آتے ہو جب آپ اوپر جا رہے ہوتے تو آپ کی ملاقات ان لوگوں سے ہو رہی ہوتی ہے جو نیچے آ رہے ہوتے ہیں اور تب آپ ہستے ہو کہ دیکھو میں تو اوپر جا رہا ہوں اور وہ نیچے آ رہا ہے پچھلے چناؤں میں کچھ ایسا ہی تھا کہ جب موڈی جی اوپر جا رہے تھے تو راہل گاندھی کی کانگریس نیچے آ رہی تھی تو موڈی اس کو دیکھ کر ہنس رہی تھی کہ اب تم نیچے جا رہے ہو گرت میں جا رہے ہو دیکھو میں چڑھتا سورج ہوں میں اوپر جاؤں گا چوٹی پر لیکن دو ہزار چوبیس کے اندر موڈی جی چوٹی پر پہنچ گئے اب کہاں جائیں گے اب کیا کوئی اور راستہ ہے اوپر جانے کا نہیں کوئی اور راستہ نہیں اب نیچے آنے کا راستہ ہے کمال کی بات یہ ہے کہ جس راہل گاندھی کو دیکھ کر یہ ہنس رہے تھے کہ وہ پہاڑ کے اتر کے نیچے آ رہا ہے اس کی کانگریس نیچے آ رہی ہے اور یہ اوپر جا رہا ہے موڈی کے ساتھ میں موڈی کی میں کے ساتھ میں آج وہی موڈی اس چوٹی سے نیچے آ رہا ہے اور جو اوپر جا رہا ہے ان کی ملاقات پھر اسی رستے پر اب راہل گاندھی سے ہوتی ہے راہل گاندھی اوپر جا رہے ہیں لیکن راہل گاندھی انہیں دیکھ کر ان کا مزاک نہیں اڑا رہے ہس نہیں رہے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ وہ پھر اوپر جائیں گے تو وہ بھی ایک دن نیچے آئیں گے یہ پرکرتی کا چکر ہے جو اوپر جاتا ہے اور نیچے آتا ہے لیکن آج وہ سات لوگ کا کلیان مارک چھوڑنا نہیں چاہتے اتنی لگزری اتنی طولت اتنے اتنے بڑے لان موروں کو دانا کھلانا نوکر چاکر فری کی بجلی ہوائی جہاز کاریں بیس بیس کروڑ کی کار ساڑھے آٹھ کروڑ کے ہوائی جہاز نوکر چاکروں کی ایک کتار اور ساتھ میں سیکیورٹی گارڈز کیا چاہیے انسان کو سب کچھ تو ہے لیکن وہ انسان اکیلا ہے وہ کہتا ہے کہ پورا ہندوستان میرا پریوار ہے لیکن یہ شخص کسی کے ساتھ چل نہیں سکتا وہ کہتا ہے کہ ایک سو چالیس کروڑ میرے پریوار کا حصہ ہے لیکن یہ اپنی پتنی کو اپنے گھر میں رکھ نہیں سکتا ایک سو چالیس کروڑ میں اپنا پریوار ڈھونٹا ہے لیکن اپنی ماتا کو اپنے ساتھ نہیں رکھ پایا اور وہ چھوٹے سے اپنے مکان میں ایک کوارٹر کے اندر دم توڑ دیا انہوں نے گجرات کے اندر وہ اس کے بھائی بہن جو بیچارے کہیں چھوٹے مکان میں رہتے ہیں آج تک انہیں کبھی سو بھاگ پر اپنی ہوا کہ ہم جا کر دیکھائیں کہ پردھان منطری کا نواز کیسا ہوتا ہے کہ پردھان منطری کے نواز سے پچاس کمرے کھالی پڑے ہیں لیکن یہ اکیلا شخص وہاں پر رہتا ہے راجہ کی طرح اسے کسی اور کی وہاں پوزنس منظور نہیں وقت نے سکندر بنایا تو وقت ہی سکندر کی اس سیٹ سے اتارے گا اب وقت آ گیا اب جانے کا لیکن اب یہ راجشاہی زندگی کو چھوڑنا نہیں چاہتے انہیں عادت لگ دئی ہے کہتے ہیں شیر کے موہ میں آدمی کا کھون لگ جائے تو پھر وہ آدم کھور ہو جاتا ہے جھان سے شنیے گا شیر کے موہ جب آدمی کا کھون لگ جائے تو آدم کھور ہو جاتا ہے اس آدم کھور شیر کو مار دیا جاتا ہے اور ستہ میں جو وقتی جب ان سک چیزوں کا کچھ اس کے موہ میں لگ جائے تو پھر سمیہ کا سکندر اسے ہٹا کر دور تھینک دیتا ہے کہ جا تیرا وقت ختم ہوا اب تو جا اب تیری کوئی بات نہیں سنی جائے گی اور پھر نہ نوکر ہوگا نہ چاکر ہوگا تو پھر وہ کیا کہتے ہیں میرا نام جو کرتا جو بہت سارے گیت اس قسم کے ہیں اے بھائی ذرا دیکھ کے چلو آگے ہی نہیں پیچھے بھی دائے ہی نہیں بائیں بھی کھالی کھالی کرسیاں ہیں کھالی کھالی دی رہا ہے بینہ چڑیا کا بسی رہا ہے وہی تو ہوگا تمہارے ساتھ میں بس چار جون کے بعد آپ کی زندگی میں وہ بدلاؤ آئے گا گجرات سے شروع ہوئے تھے نا گجرات ہی ختم کرے گا گجرات کے اندر ہی آپ کی نیو ہلے گی بناس کاٹھا کی سیٹ ہو یا سابر کاٹھا کی سیٹ ہو محسانہ کی سیٹ ہو یا پاٹھن کی سیٹ ہو بھروچ کی سیٹ ہو یا بھاونگر کی سیٹ ہو سیٹے تو آپ ہار ہوگے جتنی مرجی بیمانی کرنی ہے کر لو صورت میں جا کے جتنی مرجی شڑنٹر کرنا ہے کر لو لیکن یقین مانی بچ نہیں پاو کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہ تمہارے گلام ہوں گے ہو سکتا ہے صورت کے کچھ ادھکاری تمہارے گلام ہوں گے ہو سکتا ہے چناؤ آئیوک تمہارا گلام ہے ہو سکتا ہے راجی کمار تمہارا گلام ہے لیکن ہندوستان کی ریایہ ہندوستان کی جنتہ تمہاری گلام نہیں ہے ہندوستان کے اندر جو وقت ہے وہ تمہارا گلام نہیں ہے جانا تو ہوگا تمہیں لیکن کہتے ہیں کہ کوئی عزت سے جاتا ہے کوئی جلیل ہو کے جاتا ہے فیصلہ ان کو کرنا ہے کہ میں عزت سے جاؤں گا یا بھارت کی جنتہ تھکا مار کے باہر نکالے گی تب جاؤں گا مرمون سنگھ بھی گئے تھے لیکن سممان کے ساتھ گئے ہارے تو بھی سممان کے ساتھ آرام سے گردی چھوڑ دی یہ نہیں کہا کہ تیسری بار میں آؤں گا اور جھنڈا پھیراؤں گا یہ راونڈ کا اہنکار ہے یہ کنس کا اہنکار ہے یہ دریو دھن اور دشاسن کا اہنکار ہے کہ تیسری بار میں آؤں گا میں جھنڈا پھیراؤں گا یعنی کہ پہلے سے تیہ ہو گیا کہ پارلیمنٹ سنسد اپنا جو ادھیاکش ہے وہ چناؤں کے بعد بھی چنکیے کہ کون پردھان منطری ہوگا یہ پہلے سے کہہ دیتے ہیں میں ہی چناؤں گا میرے ہی لوگ چنے جائیں گے یہ لوگ مجھے ہی چنیں گے کیونکہ انہیں چننے کا ادھکار نہیں دیتا کیونکہ میں اپنے آپ کو خود چنتا ہوں کسی اور میں ادھکار نہیں کیونکہ میرے سامنے کھڑا ہو جائے پردھان منطری پر کے لیے اور وہاں پر اس اہنکار میں تو راونڈ مارا گیا کنس بھی مارا گیا دریودھن میں مارا گیا دشاسن میں مارا گیا دھتراشت کو بھی جلیل ہو کے جنگل میں جانا پڑا انت میں یہی جیون ہے آپ کو بھی یہ زندگی چھوڑنی پڑے گی بہت بھوگ لیا سماج کو جتنا بانٹنا تھا بانٹ لیا نہ اپنے پریوار کو ایک ساتھ رکھ پائے بلکہ لوگوں کی پریواروں کو توڑ دیا سماج کو توڑ دیا مطروں کے بیچ میں درارے ڈال دی آپ تو ایک وناش وناش کا روپ لے کے آئے ہندوستان کے اپیحاس جب لکھا جائے گا تو ان کے اندر جو دیوان شاسک ہوتے ہیں وہاں آپ کا نام نہیں آئے گا آپ کا نام اس لسٹ میں آئے گا جہاں نرنگ کشتہ اور پورتہ ہوتی ہے آپ کا نام اس لسٹ میں آئے گا جس لسٹ کے اندر اور اگزیب کا نام بھی لکھا ہوا ہے کیونکہ آپ کے کرم ایسے ہیں آپ کے پاپ ایسے ہیں جو آپ نے کہا اور جو آپ نے کیا ہندوستان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اس ہندوستان کے اصلی ٹکڑے ٹکڑے گینگ کی کوئی پارٹی ہے تو بھاچپا اور اس کے مکہ ہے آپ جائیے مودی جی جائیے وقت ختم ہو گیا ہے نہیں جاؤگے تو یہ جنتہ دروازہ کھول کے باہر نکال دے گی کہ جاؤ اب میں وہ شب یوز نہیں کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کا وقت ختم ہو گیا نکل جائیے یہاں سے جیسے کئی بار پرنسپل کسی بچے کو سکور کے اندر نکال دیتا ہے کہ جاؤ get out from here مار کھڑے ہو جاؤ کلاس میں کان پکڑو تو جنتہ یہی کرتی ہے کان پکڑتی ہے اور باہر نکال دیتی ہے اور آپ کو کچھ کہنے کا موقع نہیں ملتا جائیے چلائیے تلملائیے جتنی مرجی باکھلات دکھانی ہے دکھائیے جتنا زہر گھولنا ہے گھول لی دیئے لیکن جنتہ اب اور زہر پینے کو تیار نہیں ہے جانے کا وقت ہو گیا ہے جاؤ عزت کے ساتھ چلے جاؤ بس یہی ہمیں کہنا ہے بہت بہت شکریہ بندہ سبول میں آپ ہمیں پسند کرتے ہیں فیم بیک دیتے ہیں دیکھتے رہے پروگرامز اس چینل پر اور چینل کو سبسکرائب پیچئے دھنے بات